اگر آپ بھی اس طریقے کا فریم ڈیزائن بہت ہی آسانی کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹولز میں جائیں ایک ریکٹنگل ڈراؤ کر لیں ریکٹنگل ڈراؤ کرنے کے بعد اس کے کورنر کو میں راؤنڈ کر دیتا ہوں سیپ ٹول کا استعمال کر کے تو ٹولز میں جائیں سیپ ٹولز ریکٹ کریں گے سیمپل اس کے کورنر کو میں راؤنڈ کر دیتا ہوں اور پھر اسی کا ایک ڈپلکٹ کریں گے روٹیٹ کر کے تو اسے ایک بار پھر سے کلک کریں گے اس روٹیسن ہینڈل میں اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں کنٹرول کی پریس کر کے رکھیں گے اور ماؤس لیف بٹن سے اس روٹیسن ہینڈل سے روٹیٹ کریں گے پھر رائٹ بٹن کلک کر کے چھوڑ دیں گے تو اس کا ایک ڈپلکٹ ہو جاتا ہے پروپرٹی بار میں جائیں گے اور یہاں سیمیں سیلٹ کر لیتا ہوں اس طریقے سے یہاں پر آپ کو ڈیزائن مل جاتا ہے اس کی سائز میں تھوڑی سی اور بڑھا دیتا ہوں شفٹ کی پریس کر کے پھر ان دونوں کو سلٹ کریں گے کیبورٹ سے سی اور ای پریس کرتے ہیں تو سینٹر سے لائنمنٹ ہو جاتا ہے لائنمنٹ کرنے کے بعد پروپرٹی بار میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے بیلڈ کو اپسن اس پر کلک کریں گے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر آپ کو ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے کلر فیل کر کے سیڈو کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں پہلے آپ اس کا ایک ڈپلیکیٹ کر لیں گے تو ڈپلیکیٹ میں کرنے کے لئے ٹولز میں جاتا ہوں اور یہاں سے سلٹ کر لیتے ہیں کون ٹول سمپلے اندر کے سائٹ ڈریک کریں گے میں لگ بھگ اتنا رکھتا ہوں اس کا سپیس جو باہر کا ہے پھر کٹرول کے کے ساتھ کر لیتے ہیں بریکے پارٹ اور اس میں میں بھیل کر لیتا ہوں اس بار بلیو کلر ہیوڑ سے جی پریس کریں گے اور یہاں پر میں کلر فیل کر لیتا ہوں میزینٹا اور پھر اس کے آؤٹ لائن کو نن کریں گے یہی سیم کلر میں اس والے ڈیزائن میں بھی فیل کر لیتا ہوں تو اس کو سلٹ کریں گے اور فنگشن سے ڈریک اینڈ رو کر کے اس میں چھوڑ دیتے ہیں کلر کوپی ہو جاتا ہے پھر اس کے اینگل کو میں چینز کر لیتا ہوں یہ جو ڈارٹ کلر ہے اس کو میں ٹاپ سائیڈ میں کر دیتا ہوں تو اس کے لئے کیبوٹ سے جی پریس کریں گے پروپریٹی بار میں جائیں گے یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے ریوز فیل کو اپسن اس پر کلک کریں گے تو اس طریقے سے کلر ریوز ہو جاتا ہے پھر یہ جو ڈیزائن ہے میں اسی کا میں ایک ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں اس کے فیل کو نن کریں گے اس کے آوٹلائن کے ویٹ کو میں بڑھا دیتا ہوں اس کو کر لیتے ہیں 1.5 یا پھر تو کر لیتے ہیں اور اس کو بیٹ میپ کریں گے تو بیٹ میپ مینویز آئیں یہاں سے کر دیں کنورٹو بیٹ میپ ایک بار پھر سے بیٹ میپ مینویز آئیں گے اس کو میں کر لیتا ہوں بوسیم بلر بلر تھوڑا شا اور بڑھا دیتے ہیں یہ صحیح رہے گا اور پھر ان دونوں کو سیلٹ کریں گے کیورٹ سے سی اور ای پرس کرتے ہیں سینٹر سے لائن بیٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو آوٹلائن ہے اس کو میں نن کر دیتا ہوں تو باہر سے ڈریک کرتے ہوئے سیلٹ کریں گے اور اس کے آوٹلائن کو نن کر دیتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر اس سے سیڑوں کا ایفیکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے موڈ کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں تو ٹولز میں جائیں گے ٹرانسپیرنسی ٹولز ریٹ کریں گے پروپرٹی بار میں جائیں گے نورمل کی جگہ کر لیتے ہیں ملٹیپلائی تو جیسے آپ نے ملٹیپلائی کیا اس کا خوڑا سا ایفیکٹ جو ہے اور اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اب میں اسی کا ایک ڈپلیکٹ کرتا ہوں اور اسے سیڑوں کو اس والے ڈیزائن میں کر لیتے ہیں پاور کلپ تو اس پر ماؤس رائٹ بٹن اس پر کلک کریں گے اور اس ایرو کو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ اسی میں پاور کلپ ہو جاتا ہے اب دونوں کے سیڑوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ تھوڑا سا جیسے گولڈ سا لگ رہا ہے اور یہ جیسے لگ رہا ہے کہ اندر سائٹ سے اس طریقے سے آپ کو ڈیزائن مل جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے اتنا نوکیلہ سا نہ ہو تو اس کے لئے آپ کیا کریں میں اسی کا ایک ڈیپلیکیٹ کرتا ہوں اور یہ سیڑوں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر اسے ڈیزائن کو بھی میں باہر والے ڈیزائن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل کتنا نوکیلہ سا ڈیزائن نہیں ہے اگر آپ فل سے اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک بار فل سے ٹولز میں جائیں گے کون ٹولز لیٹ کریں گے اور اندر کی سائٹ میں اس کو ٹولز لیٹ کر دیتا ہوں کال proportion کے کے ساتھ کریں گے اسی ریئے پارٹ اور پھر یہ سیم کالر اسی میں فل کر دیں یا تھوڑا ساو سے ڈیپلیٹ کالر فل کر دیں یہاں میں سیاںviolent کر دے اور یہ سیم کالر اس میں فل کر دیتا ہوں کالر فل کرنے کے بعد اس کالر کو میں ہو sponsor بھی کر لیتا ہوں اور اس طریقے سے seven کر دیتا ہوں حصائلے کا سیم اس طریقہ سیم کو باہر کر لیتے ہے اس کے fill میں کرتا ہوں اور آؤٹلین لگا دیتے ہیں اس بار ہم اس میں ڈروب سیڈو کا use کر لیتے ہیں تو پولس میں جائیں گے ڈروب سیڈو ٹولس لیٹ کرتے ہیں اور پھر پروپرٹی بار میں جائیں گے پریسیڈ کے اندرگرد یہاں پر مل جاتا ہے آپ کو لارجرو اس پر کلک رہیں گے پروپرٹی بار میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے آؤٹسائیڈ کو اپسن اس پر کلک رہیں گے پھر اس کے فیدھرنگ کو میں کم کر لیتا ہوں اس کو کرتے ہیں ہاں سے 5 تھوڑا سا میں اور بڑھا دیتا ہوں 6 کر لیتے ہیں اور اس کا کلر بھی ڈارک کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے کریں گے ملٹی پلائی نارمل سے اگر ملٹی پلائی کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا اور اچھا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اس کو میں کنٹرول کے کے ساتھ کرتا ہوں بریکے پارٹ اس لائن کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور اس سیڈو کو ہم اس میں کر لیتے ہیں پاور کلپ تو اس پر ماؤس رائٹ بٹن کلک کریں گے پاور کلپ انسائیڈ تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی کے ساتھ اس طریقے سے آپ کو ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ڈیزائن یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے کافی دیلہ سا اور دوسرا ڈیزائن مل جاتا ہے دوڑا سا اسے سیمپل تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی کے ساتھ ایک آسان سا فریم ڈیزائن کمپلیٹ تیار کر لیا ہے آپ بھی پریکٹس کر رہے اس سے اچھے اچھے ڈیزائن بڑھا سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اچھا لگا تو لائک کو اور سیزا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکو